ماشاءاللہ زبردست ہماری کچھنار تیار ہو چکی ہے زبردست لگ رہی ہے بڑی اچھی خشبوہ آ رہی ہے آپ گوشت کے بغیر بھی کچھنار پکا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا کی چمیر جتنی آسان خیرے سے ہو گیا جہاں ہم بنانے جارے ہیں کچھنار گوشت جس کے لئے ہم نے لی ایک کچھنار آدھا کلو کے کچھنار لیئے جسے ہم نے اچھے سے ووش کر کے پانے کے اندر ڈپ کر دیا ہے ایک کلو بیف کا گوشت لیا ہے دو عدد بڑے پیاز تین عدد ٹرماتر سات عدد مرچیں ادرک لسن کا پیسٹ ادرک تقریباً زیادہ سے زیادہ اس میں ڈالے ایک کچھنار میں فیدہ ماند ہوگا ایک چمچ نمک دو دو سے ڈائی چمچ مرچ ایک چمچ حلدی ایک ٹوڑی دہی کی اس میں زیادہ کچھ نہیں ڈلتا کچھنار کے بہت زیادہ فیدے ہیں کچھنار باوہ سیر کے مریضوں کے لئے بہت مفید ہے کچھنار کھانے سے خون کی صفائی ہوتی ہے کچھنار کھانے سے میتے کی تقلیف دور ہوتی ہے کچھنار کے بہت زیادہ فیدے ہیں یہ گوشت کو ہم پریشر کوکر کے اندر ڈال دیں گے پیار ٹماتر مرچے اور ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال دیں گے مرچے اور نمک مرچ حلدی بھی ڈال دیں گے یہ ہم نے سب کو ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے ہاف لیٹر پانی ڈالیں گے تقریباً یہ دس منٹر کے لئے یہ پریشر کوکر بند کریں گے دس منٹر تک دس منٹر چلے کے اوپر آکھے بند کر دیں گے پریشر کوکر کو میں نے دس منٹر کے لئے چلے کے اوپر تیز آنچ کر کے رکھ دیا دس منٹر کے بعد ہم اسے کھول لیں گے دس منٹر تک ہم نے اسے پکانا ہے گوشت کو بیو بڑا گوشت جلدی نہیں گلتا ہے اس لئے ہم نے دس سے پندرہ منٹر اسے دینے دس سے پندرہ منٹر کے اندر یہ گل جائے گا پھر ہم اسے کھول لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا گوشت اچھے سے گل چکا ہے زبردست گل چکا ہے یہ ہمارا گوشت اب ہم اس کے اندر اوئل ڈالیں گے تقریباً ایک پیالی اوئل کی ڈالیں گے اب ہم اس کی بنائی کریں گے تقریباً دو منٹر دو منٹر بنائی کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تچنار ڈال دیں گے اور دنیں ڈال دیں گے یہ ہماری دو منٹر بنائی ہوگی اب ہم اس کے اندر دنیں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہرکا سے اسے مکس کریں گے اب ہم اسے کچنار کو اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا یہ دہنگ کے پانی کے ساتھ ہی اور گی کے ساتھ ہی بننی جائے گی اس کی بنائی ہوگی تقریبا یہ ہم دس منٹ اس کی بنائی کریں گے یہ دیکھیں ہم نے کتنا ڈالتی ہے تقریبا اسے ہم نے دو منٹ تین منٹ کے لیے بنائی کی ہے چمچ ساتھ ہلاتے جانا ہے یہ نہیں کہ رک جانا ہے ہم نے ایک دو منٹ کے لیے رکنا ہے چمچ کو ساتھ ہلاتے جانا کیونکہ اس کے اندر ہم نے پانی نہیں ڈالا تقریبا ہم نے اسے دس منٹ تک بنائی کرنی اچھے سے کہ ہماری کچنار گل جائے ماشاءاللہ ہماری بنائی ہو چکی ہے زبردست ہمارا کچنار گوشت پاک چکا ہے اس میں چارہ در سابت مٹے بھی ڈالنے ہیں آپ نے اور وان ٹی سپون گرم مسالہ وان ٹی سپون سکا دنیا بولر تھوڑا سا سابت دنیا ماشاءاللہ ہمارا کچنار گوشت زبردست تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈش میں نکالتے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہماری کچنار تیار ہو چکی ہے زبردست لگ رہی ہے بڑی اچھی خشبوہ آ رہی ہے آپ گوشت کے بغیر بھی کچنار پکا سکتے ہیں گوشت زبردست بنے گی کچنار کا چار بھی ڈالسات سکتے ہیں جو مہدے کے لئے بہت مفید ہیں لائک کریں شیئر کریں کبھن کریں اسی طرح یوٹیوب چینل کو سپورٹ کرتے رہیں موسیقی